ٹھیک ہے اب آئیے نظر کی جا سکتی ہے اس کے تعلیوں سے کچھ دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چونکہ ایک حلال کام ہے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ دہر اس کے آتنمہ ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ایک حصہ ہے یعفونا بن نظری اللہ نے صحابہ کی ایک صفت بیان کیوں کہا جب کوئی بیڑا اٹھا لیتے ہیں کسی بات کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں تو یہاں صحابہ کی صفت بتائے گی کہ اگر صحابہ کسی چیز کو اپنے پر واجب کر لیتے ہیں جو حلال ہو یا اللہ کو رضا کرنے کے لیے تو اس نظر کو کیا کرتے ہیں صحابہ پورا کرتے ہیں یاد رکھی اسی طرح خوران نے دوسری جگہ فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 29 میں فرمایا وَلْيُوْفُونَ نَظْرَهُمْ اور اللہ نے فرمایا انہیں چاہیے کہ اپنی نظروں کو پورا کرے مطلب اگر کوئی شخص نظر مانگ لے منت مانگ لے تو منت کو پورا کرنا واجب ہے حالانکہ منت پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن مانگ لے تو پورا کرنا آپ پہ واجب ہے کیوں پسندیدہ عمل نہیں انشاءاللہ میں آگئے آپ کے سامنے رکھوں گا اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں فرمایا کہا اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ ہے اپنے وعدوں کو پورا کرو چونکہ نظر بھی ایک وعدہ ہوتا ہے جو انسان اپنے اوپر اللہ کی ایک عبادت میں سے جو اس پہ واجب نہیں اس کو واجب کر لیتا ہے وعدہ کر لیتا ہے کہ اللہ میں ایک روزہ رکھوں گا دو رکعت نماز پڑھوں گا اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مخابر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چونتیس میں فرمایا کہا اور اپنے وعدوں کو پورا کرو اس لئے کہ وعدوں کے تعلق سے اللہ خیامت کے روز پوچھ کرنے والا ہے تو نظر جو ہے یہ مستحب یا پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن کوئی کر لے تو اس کو پورا کرنا پڑھیں گا اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں نظر کے تعلق سے جو باتیں ہمیں ملتی وہ یہ ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ایک روایت میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا جو اشیس اللہ کی اطاعت کی نظر مانتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے اس لئے میں نے کہا نظر کا پورا کرنا واجب ہے حالانکہ پسندید عمل نہیں جو اشیس اللہ کی اطاعت میں سے کوئی نظر مانگ لے ایک روزہ رکھوں گا دو رکعت نماز پڑھوں گا کچھ روپیا صدقہ دوں گا تو وہ اس کو پھر کیا کرے اس پر پورا کرنا واجب ہے تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے اور جو معاصیت کی نظر مانتا ہے وہ اس نافرمانی کو پورا نہ کرے مطلب میں نے اگر ایسی نظر مانگ لیا اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ان سے رشتہ توڑ دوں گا فلاں کی زمین خمزہ کر لوں گا فلاں کو تو وہ چیز واپس ہی نہیں لوٹا ہوں گا اس لئے کہ اس نے مجھے تنگ سمجھ رہا تو ایسی نظر پوری نہیں کی جائیں گی اس کا کفارہ دینا پڑھیں گے کلک بات ہے لیکن نظر پوری نہیں کی جائیں گے آگے بات آنگی انشاءاللہ تو لہٰذا آپ سنم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی نیکی کی نظر مانگے رضا کی کام کی نظر مانگے تو پورا کرے لیکن اگر کوئی معاصیت گناہ کی نظر مانگ لی ہیں تو اسے پورا نہ کرے اب نظر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما